اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس پر کلک کر دیں ہمارے ہر نایانے والی علمی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا دلچسپ واقعہ ہے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس حضر ہوئے اور عرض کی کہ میں آپ کے رب کا حکم لے کر آپ کے پاس حضر ہوا ہوں یعنی آپ کے روح کفز کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کے رب کا حکم لے کر آیا ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھپڑ رسید کر دیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام کو تھپڑ رسید کیا تو آپ کے آنکھ ضائع ہو گئی تو اللہ دبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے اور عرض کی کہ اے مولا تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بیجا ہے تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بیجا کہ جو مرنا ہی نہیں چاہتا اور اب تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بات کو سنا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی نظر کو لوٹا دیا یعنی آپ کی نظر کو درست کر دیا اور فرمایا کہ جاؤں میرے بندے کے پاس ان سے کہنا کہ اپنا جو ہاتھ ہے وہ ایک بیل کی پیٹ پر لکھ دیں اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال زندگی کے بڑھا دیا جائیں گے اتنے سال زندگی کو بڑھا دیا جائے گا حضرت جبریل علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور رب کا یہ پیغام سنایا کہ بیل کی پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھیں جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کے زندگی کے بڑھا دیا جائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہا کہ اس کے بعد پھر موتانی ہے اس کے بعد بھی مرنا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے تو اس کے بعد بھی موت آئے گی جتنے ساتھ زندگی کے بڑھ جائیں گے اس کے بعد پھر موت آ جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد بھی موت آنی ہے تو ابھی موت آ جائے لیکن اے مولا تو اس سے ایک سوال کرتا ہوں مجھے سرزمین بیت المقدس میں پہنچا دینا مجھے سرزمین بیت المقدس میں پہنچا دینا تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اگر میں چاہوں تو تمہیں سرخ ریت کے ٹیلو کے راستے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھا سکتا ہوں یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے آپ کے بزار کہاں پر ہے وہ میں دکھا سکتا ہوں آپ کی قبر کس جگہ پر ہے امام نووی اس کی شرعہ میں فرماتے ہیں جو ہمیں سبق یہاں ملتا ہے پہلی بات تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ خواہش ظاہر کی کہ اے مولا مجھے سرزمین بیت المقدس میں موجود آ دینا کس لیے کہ بیت المقدس کے اندر انبیاء علیہ السلام سے اسے خصوصی نسبت ہے میں پر انبیاء علیہ السلام کی قبر مبارکہ ہیں تو یہ برکت والی جگہ ہے یہ برکت والی جگہ ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ کی خواہش کو ظاہر کیا تو جا اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں چھمہ چھم پرس رہی ہوتی ہیں تو اس لیے بیت المقدس میں خواہش ظاہر کی کہ اے مولا تو مجھے بیت المقدس میں پہنچا دینا اور یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ بیل کی پیٹ پر جتنے بال آئیں گے آپ ہاتھ رکھیں گے اور ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتیسہ حزث نگی کے بڑا دی لیں گے اس کے بعد کیا آنی ہے اس کے بعد بھی موت آنی ہے تو ہر شخص کو موت آنی ہے ہمیں چاہے پچاس ساٹھ ساٹھ ستر سی سال ہم دنیا میں جیلیں لیکن موت آنی ہے تو یاد رکھیے گا اپنی موت کو ہم نہ بولیں اپنی موت کو ہم یاد رکھیں اور اے سے کام کر کر جائیں کہ ہمیں اس دنیا میں بھی اچھے کام ناموں سے یاد کیا جائے اچھی القبات سے یاد کیا جائے اچھے الفاظوں سے یاد کیا جائے تعریفی الفاظ ہمارے لئے کہہ جائے ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں لوگ غلط باتیں کرے کہ برا تھا برے کام کیا کرتا تھا دل دکھایا کرتا تھا لوگوں کو دھوکہ دیا کرتا تھا لوگوں سے جھوٹ بولا کرتا تھا خیانت کیا کرتا تھا سود کا کام کیا کرتا تھا ایسے الفاظ سے ہمیں یاد نہ کیا جائے مرنہ سب نے ہے تو ایسے کام کر کے جائے کہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے اچھے ناموں سے اچھے القبا سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق حطا فرمائے ویڈیو بس نئے ہو تو لائک بھی کر دیجئے گا اور آگے شیئر کر دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سباب آپ کوئی ملتا رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکہ ملتا رہے گا